السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے میں نائند کلاس کے سٹوڈنٹ سے آج مخاطب ہوں میں آپ کا اردو ٹیچر ہوں شاہد منظور آپ جانتے ہیں ہم نے کل کے سبق میں سیرت پڑھا تھا اور اس کے بعد ہم نے خواجہ غلام السیدین کے حالات زندگی پڑھی آج ہم پڑھیں گے انسان کامل جو آپ کے بک میں ہے مضمون سیرت کا جس کو لکھا ہے خواجہ غلام السیدین نے اس کا نام ہے انسان کامل انسان کامل پھر میں آؤں گا لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے آپ لوگوں سے محنت کیجئے جد و جہد جاری رکھیے آپ کے والدین نے آپ کے بارے میں بڑے بڑے خواب دیکھے ہیں ان خوابوں پر کھڑا اترنے کی آپ کوشش کریے ہماری بھی یہ کوشش ہے ہماری اس کوشش کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کے بارے میں جو خواب دیکھے ہیں ان خوابوں کو آپ پورا کرے اور ہم آپ کو ان خوابوں کے بیچ میں جو بھی دیوار آ رہی ہے حائل ہو رہی ہے اس دیوار کو آپ کے ساتھ مل کر ہم دور کرنے کی کوشش کرے ہماری ان آن لائن فری اقاب آہ ون پائٹ زیرو کا وجود میں آنے کا مدہ و مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو علم کے معاملے میں جو بھی کٹھنائیاں ہیں جو بھی تکلیفیں جو بھی پریشانیاں جو بھی یہ جو ہے مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے یہی ہمارا مدہ و مقصد ہیں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اپنے ہر ایک لمحے کی قدر کریں گے اپنے والدین نے جو آپ کو بارے میں خواب سنجائے ہیں ان خوابوں کو آپ شرمندہ اعتابیر کریں گے انشاءاللہ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر ہمارا آج ٹاپک ہے نائنت کلاس بہارستان اردو میں آپ کا جو آج کا چپٹر ہے وہ ہیں انسان کامل یہ ہے انسان کامل میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کامل کا مطلب ہوتا ہے مکمل کامل کا کیا مطلب ہوتا ہے مکمل تو انسان کامل ہو گیا وہ انسان جو ہر اعتبار سے مکمل ہے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کائنات کے اندر کون ہے اس انسان جو کامل ہو مکمل ہو ہے کوئی ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں خواجہ غلام الساعدہ نے یا آپ کی بک یا ہمارا ایمان ہے وہ کامل ترین شخصیت گزری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو صحیح مانے میں جس نے جانچا پرخا انسانیت کے جو تقاضے انہوں نے پورے کیے کوئی نہیں کر سکتا یعنی اپنے آپ میں کمپلیٹ انسان روئے زمین میں اگر کوئی گزرا ہے وہ ایک ہی شخصیت ہیں ایک ہی انسان ہیں وہ انبیاؤں کبھی امام ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا خطاب دیا وہ ہیں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا تو یہ انسان کامل کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتایا میں نے آپ کی بک کیا کہہ رہی ہے آج دیکھیں وہ بھی بور رہی ہے آپ کی بک بھی کہہ رہی ہے آج سے چودہ سو برس پہلے عرب کی سرزمین پر قریش کے ایک معزز خاندان میں ایک ایسا انسان کامل پیدا ہوا آج سے چودہ سو سال پہلے عرب کی زمین پر قریش کے ایک معزز عزتدار خاندان میں ایک ایسا کمپلیٹ مکمل انسان پیدا ہوا جس کی تعلیم اور مثال نے اس طویل مدت میں اس لمبے ٹائم میں قرونو انسانو کو خربو انسانو کو سرات مستقیم دکھائی سرات مستقیم مطلب سیدھا راستہ دکھایا ٹھیک ہے اور ان کو حیات کے ہر ان کو حیات کے ایک بہتر تصور سے عاشنا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرونو انسانو کو سیدھا راستہ دکھایا اور ان کو بہترین زندگی گزارنے کے طور تک طریقے سکھائے عاشنا ہو گیا تعلیم دینا آراستہ کیا ٹھیک ہے جب تک دنیا قائم ہے اس چراغ کی جوت بھی قائم رہے گی جب تک دنیا قائم ہے اس چراغ کی چمک ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی یعنی زندہ نام رہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا آپ کی بک کہہ رہی ہے جس نے قریش کے ایک معزز خاندان میں جس کا جنم ہوا نام کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اندازہ ہو سکتا تھا یہ کس کو پتا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کا نام اس قدر احترام اور عقیدت کے ساتھ لیا جائے گا کہ بے شمار انسان اس کے نام کا کلمہ پڑھیں گے کس نے سوچا تھا جب چھوڑے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس انسان کا نام روئے زمین کے اندر عقیدت اور احترام کے ساتھ لیا جائے گا اور بے شمار انسان اس کے نام کا کلمہ پڑھیں گے کس نے سوچا تھا ان کی ابتدائی زندگی کا پس منظر گور کے قابل ہے یہ ان کی شروعاتی زندگی بڑی انٹریسٹنگ ہے بڑے پڑھنے کے قابل ہے گور سمجھ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ایسے ظاہری اسباب اور حالات نہیں ملتے اس میں سامنے دکھائی دینے والے ایسے اسباب اور حالات نہیں ملتے جو ابتدائی تربیت میں معین ہوتے تھے جو ایک بچے کی تربیت کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں وہ تربیت کے اسباب ان میں وہ نظر نہیں آتے ٹھیک ہے بچے کی پائدائی سے چند ماہ پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے ٹھیک ہے پائدہ ہونے سے پہلے ہی اور ابھی اس کی عمر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال کی بھی نہیں تھی کہ شفیق ماں کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے چھ سال کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی ابھی دنیا میں کی شفیق شفقت کرنے والی ماں کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا اب اس یتیم کی نگرانی ان کے دادے کے حصے میں اب کون سمحہ لے گا اب کون تربیت کرے گا یہ ذمہ داری کس پر آئید ہوئی ان کے دادا عبد المطلب پر لیکن اس نئی ولایت کو دو سال بھی نہیں گزرے تھے کہ یہ سایہ بھی سر سے اڑ جاتا ہے ابھی والدہ کو اس دنیا سے گئے دو سال بھی نہیں گزرے تھے دادا کی تربیت دو سال بھی نہیں ملے کہ دو سال کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا ٹھیک ہے جیسے قدرت کو یہ دکھانا مقصود ہو جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا مقصود تھا ٹھیک ہے مقصد تھا کہ اس کے پالنے والے اس کی نگرانی کرنے والے اس کے عزیز نہیں رشتدار نہیں اپنے نہیں بلکہ قدرتِ الٰہی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے ٹھیک ہے جو کسی خاص مقصد کے لئے اس کی تربیت کر جو کسی خاص مدہ و مقصد کے لئے اس کی تربیت کر رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ٹھیک ابھی ایک چچا کا دم باقی تھا یعنی ابھی ایک چچا زندہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انہوں نے ہی بتیجے کی سرپرستی کا فرض اپنے ذمہ لیا انہوں نے اس بتیجے کا سرپرستی کا فرض جو ہے بوجھ اپنے اوپر لیا اور تجارت کے سلسلے میں شام وغیرہ کا سفر کرتے تھے تجارت بزنس کا سفر وہ شام وغیرہ کرتے تھے چچا کے ساتھ اس میں انہوں نے اس عزیز اور ہونہار بھتیجے کو اپنے ساتھ لیا اور اس طرح سے اپنے گرد و پیش کی دنیا کو دیکھنے اور اس کی مادی سماجی اخلاقی اور روحانی حالات کا متعلق کرنے کا موقع ملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو چچا جانتے وہ سفر کرتے تھے تجارت کا کہا شام وغیرہ تو انہوں نے اپنے اس بھتیجے کو بھی ساتھ لیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کو دیکھنے کا موقع ملہ مادی اعتبار سے ہو سماجی اعتبار سے ہو اخلاقی ہو سوشلی ہو باقی ہر اعتبار سے دنیا کو جاجنے اور پرکنے کا اس طرح سے موقع اور گور و فکر اور مطالعہ کرنے کا موقع ملہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ہے چلے آگے دل کی آنکھیں تو قدرت نے ابتدا سے ہی روشن کی تھی دل کی آنکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی روشن کی تھی اب باہر کی آنکھوں نے بھی انسان کی گمراہی اور زوال کے منظر دیکھے اب آنکھوں سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی گمراہی اور زوال کے وہ نظارے دیکھے ٹھیک ہے جس سے دل پر چوٹ پڑی دل مبارک بڑا رنجیدہ ہوا یہ سب دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پر چوٹ پڑی اور وہ سوچ بیدار ہوئی جو تمام معلمین اخلاق اور انسانیت کے حادیوں کے حصے میں آتی ہے یعنی جب چوٹ ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھا بہرہ روی کے شکار غمراہ جھوٹ تکلی اسے تکلیف ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نئی سوچ پیدا ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں جو تمام معلمین 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 معلم کی جمعہ جو سکھانے والے اخلاق اور انسانیت کے حادیوں کے حصے میں آتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی جو جہنے والا ہے اگر وہ کئی پر کوئی برا دیکھتا تو اس کو فرض بنتا ہے کہ اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرے ٹھیک ہے نا اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر طرف اندھیرہ اندھیرہ دیکھا تو دل میں سوچ پائدہ ہو گئی کہ انسانیت بھٹک گئی ہے انسانیت کو انسانیت کے راہ پر لا کھڑا کرنے کی ضرورت ٹھیک یعنی انسان کی زندگی کو کس طرح بہتر بنایا جائے اور ان کے کردار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے لگ گئے اب یہ ارادہ کیا کہ انسانیت کو انسانیت کی سیدھی راہ یعنی سرات مستقیم دکھائی جائے ٹھیک لیکن یہ زمانہ تیاری کا تھا یہ کس چیز اپنے آپ کو تیار کرنے کا یہ زمانہ تھا سیرت کے نقوش کو تربیت دینے اور اجاگر کرنے کا تھا سیرت کے نقوش نقش کی جمعہ نقش کی جمعہ نقوش کو تربیت دینے اور اجاگر کرنے کا تھا دنیا کو دیکھنے اور انسانوں کے برٹنے کا تھا ابھی اعلان کا پیغام پہنچانے کا وقت نہیں آیا تھا ابھی لوگوں کو بتلانے کا وقت نہیں آیا تھا ابھی اپنے اندر یہ سب چیزیں پیدا کرنے کا وقت تھا اپنے اندر چینجز تبدیلی لانے کا یہ وقت تھا لوگوں کو بتانے کا ابھی وقت نہیں تھا اسی لئے انہوں نے تجارت کا شغل اختیار کی اس لئے انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا جس میں مفید مطلب تجربے حاصل کیے ہے نا ایکسپیرینس حاصل کی ان کے پاس دولت نہ تھی لیکن نوجوانی ہی میں ان کی دیانت امانت سمجھداری کا شہرہ فیل چکا تھا محمد سلسل کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن دیانت امانت سمجھداری کا شور شرابہ پوری کائنات میں فیل گیا تھا اس شہرت سے متاثر ہو کر اس شہرت سے انسپائر ہو کر عرب کی ایک شریف اور بیوہ خاتون نے اپنی تجارت کا انتظام ان کے سپرد کر دیا یہ جو شہرت سنی لوگوں نے کہ امانتدار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی وجہ سے عرب کی سب سے بڑی جو مالدار عورت تھی اس نے وہ بیوہ تھی اس کے شوہر نہیں تھے تو انہوں نے سارا تجارت کا مال کس کے حوالے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس فرض کو انہوں نے ایسے امانداری سلی کے اور کامیابی کے ساتھ انجام دیا کہ اس محترم خاتون بی بی خدیجہ نے اپنی طرف سے شادی کی خواہش ظاہر کی یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیا اس عورت نے خاتون نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو جب تجارت میں لیا تجارت کی تو ایمانداری سچائی اس عورت نے جب دیکھی تو وہ اتنی خوش ہو گئے آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر کہ آپ کو پیغام میں نکا بھیجا آپ سے شادی کرنے کا اظہار اس خاتون نے آپ کے کردار اور کریکٹر کو دیکھ کر آپ کے ساتھ نکا کرنے کا فیصلہ کی اندازہ لگائی ہے آپ اور یہ مبارک رشتہ آئندہ پچیس برس یہ نے ان کے انتقال تک قائم رہا جب تک ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ زندہ رہی تب تک یہ رشتہ پچیس سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ قائم رہا اس طرح انہیں انہیں خاندانی زندگی کے آداب اور شرافتوں کو برتنے اور دنیا کے سامنے ان کے عملی مثال پیش کرنے کا موقع حاصل ہوا اس وقت ان کی کیا پوزیشن تھی انہوں نے دنیاوی زندگی کے مختلف پہلو دیکھ لیے تھے کاروباری کا تجربہ حاصل کیا تھا اپنی شرافت دیانت مروت ہے نا انسان دوستی ہمدردی کی بدولت لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا ہے نا جگہ بنا لی تھی ان کی ساری زندگی ان کی نظروں کے سامنے گزری تھی اور انہوں نے اس میں کوئی کمزوری کوئی جھول نہیں دیکھا تھا اس لئے دوستوں اور دشمنوں مخالفوں سب نے انہیں اتفاق رائے کے ساتھ صادق اور امین کا خطاب دیا تھا جو آپ کو ایکسپٹ کیے تھے انہوں نے بھی آپ کو صادق اور امین کہا جنہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا یعنی جو آپ کے جانی دوست تھے دشمنی الگ چیز لیکن انہوں نے کہا دشمن ہوتے ہوئے کہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ امین اور صادق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے بنتی نہ بنتی وہ الگ بات ہے وہ کہتے کیا ہے کس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ہمیں وہ نہیں اگر دشمن ہی تھے مگر صادق اور امین انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا ٹھیک ہے اور ان کی سچائی کے قائل تھے اور ان کو سچا مانتے تھے اپنے ہو یا غیر اور ان کی صیرت و کردار کی بلندی کے گواہ تھے یعنی کردار اونچہ کریکٹر اخلاق سیرت مبارکہ وہ گواہی دیتے تھے کہ سب میں آگے ہیں بہت آگے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اہل وطن کو یعنی وطن والوں کو اس نوجوان سے بہت سی امیدیں تھی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسے اپنا قائد اور لیٹر ماننے کو تیار تھے اپنا قائد اپنا لیٹر ماننے کے لئے قوم تیار تھی انہیں ان کے پاس اس وقت کیا کچھ نہ تھا اب وہ وقت تھا کہ اب سب کچھ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عزت نیک نامی دولت خاندانی زندگی کی آرائشے ہے نا آرائشے اور آرام کی زندگی گزارنے کی توقع بے شک یہ سب چیزیں تھی ایک معنی میں آرام بھی نصیب تھا لیکن آرام بھی نصیب تھا لیکن اتمنان نہیں تھا سب کچھ تھا اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مگر وہ دل کا اتمنان اور سکون نہیں تھا سمجھائے آپ کو اتمنان تو دل کی تسکین اور روح کی مسررت سے ہوتا ہے اتمنان کشی سے ہوتا ہے دل کو سکون ہو اور روح کو روح کی مسررت خوشی سے حاصل ہوتی ہے جس کا سرچشمہ ذاتی فراغت نہیں جس کا سرچشمہ انڈیویجولی فرصت نہیں ہے بلکہ معارفت معارفتِ الٰہی اور خدمتِ خلق ہے وہ کشی سے حاصل ہوتی ہے دل کے اتمنان اور سکون وہ اللہ کی پہچان اور لوگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے معارفتِ الٰہی اللہ کی پہچان اور خدمتِ خلق ہو گیا لوگوں کی خدمت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے ٹھیک ہے اس قلبِ صفائی کو حق کی تلاش تھی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساب دل کو کشیز کی تلاش تھی حق کی تلاش تھی اور معارفتِ الہی کی لگن اور اللہ کو پہچاننے کی لگن تھی جوش تھا جذبہ تھا ولولہ تھا ساتھ ہی انہیں یہ فکر تھی اور ساتھ ہی فکر تھی کہ یہ دنیا جسمِ بے شمار مرد اور عورتِ زندگی کے عالی تقاضوں اور قدروں سے ناشنا ناشنا ناواقف ہے جانوروں کیسی بلکہ بعض لحاظ سے اس سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے تھے عرب کی جو اس وقت حالت تھی ہر اعتبار سے وہ گئے گزرے تھے باپ کو بیٹے کا نہیں پتا بیٹی کو ماں کا نہیں پتا بھائی بہن کا رشتہ نہیں پتا باپ بیٹی کا رشتہ زندہ ہی عورتوں کو جلاتے تھے نائنصافیہ ہو رہی تھی اس وقت تک یہ دیکھ کر کافی خوف زدہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سوچ رہے تھے کہ اس بہرہ روی کو کس طرح سے ختم کیا جائے اور لوگوں کو سرات مستقیم پر کیسے لائے جائے ٹھیک ہے کسی طرح خالق کائنات کی مشیط کی تکمیل کر سکتا کس طرح اللہ تعالیٰ کی جو منشاہ ہے اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے اس کی تکمیل اس کو مکمل کیسے نافذ کیا جائے اس کی خوج تھی اس فکر سے بیچین تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اس گھپ اندھیرے میں یعنی اس اندھیرے میں کی چاروں طرف چھایا ہوا تھا چاروں طرف سے عرب میں اندھیرہ اندھیرہ چھایا تھا اپنی کٹیا میں چراغ جلا کر بیٹھ جانے سے اس جذبہ اصلاح اور خدمت کی تشفی کسی طرح ہو سکتی کس طرح ہو سکتی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں بیٹھ سے کٹیا مطلب کمرہ چپ چاپ ہاتھ پر ہاتھ تو کیا عرب کے اندر روشنی آ جاتی یہ بہرہ روی جہالت ختم ہو سکتی تھی نہیں جوان کو بیچین جو ان کو بیچین رکھتا تھا ہمیشہ جو دیکھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچین ہوتے تھے ان کو ہر وقت دھن تھی اس چیز کی فکر تھی کہ کس طرح ہم اپنے ہم جنسوں کو یعنی انسانوں کو اس سیدھے اور سچے راستے پر لگائے جس سے وہ بھٹک گئے ہیں اسی فکر میں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو سیدھے ٹریک پر لائے سیدھے راستے پر لائے جسے چھوڑ کر لوگ بھٹک گئے ہیں راستہ کھو دیا ہے انہوں نے یہ فکر ستانے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ ہوا ہر اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی زندگی اپنی امت کے لئے وقف کی پھر وہ وقت آیا جو عرب پورا عرب اندھیرے سے ڈوبا ہوا تھا ہے نا انسانی قدروں سے گرا ہوا تھا اس کو صدارنے میں سمیں لگا 63 سال لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا آپ کو قوم نے نکالا بھی برا بھلا بھی کہا ہجرت کرنے پر بھی مجبور کیا آپ ابھی چھوٹے ہیں نائند کلاس کے بچے لیکن جیسے جیسے آپ آگے بھڑتے جائیں گے آپ صیرت مبارکہ پڑتے جائیں گے آپ کو پتا چلے گا ہر تکلیف کو برداشت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر جھکے نہیں ہمت نہیں ہاری پھر میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں وہ وقت بھی آیا جب قرآن نے اعلان کیا یعنی اس صورت کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب فتح اب جیت آپ کی ہے اب دیکھئے جو آپ سے مو موڑتے تھے آپ کو برا بھلا کہتے تھے ہے نا آپ کا انکار کرتے تھے آپ کے اوپر ظلم کرتے تھے اب دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جوگ در جوگ جماعت در جماعت یا دخلونا داخل ہوتے ہیں فی دین اللہ افواجا فوج کی طرح اسلام قبول کر رہے جماعت در جماعت جو ہیں اسلام قبول کر رہے یعنی اسلام میں داخل ہو اور انہیں نے مانا کہ اللہ ایک ہے اور آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے برائیوں کو چھوڑا سرات مستقیم اختیار کیا ٹھیک ہے نا بیٹا تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ تھا خواجہ غلام السعیدین نے جو اپنے رائے کا اظہار کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالب ٹھیک ہے مختصر سا دیا لیکن بہا پر مغز ہیں یہ انسان کے آنکھیں کھلتی ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہمارے لئے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو یہ تھا انسان کامل توضیحات میں دیکھیں آپ دیے گئے مضمون انسان کامل میں خواجہ غلام السعیدین نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات وہ واقعات بیان کیے ہیں جو ہم نے سنے ہے نا زائد از سوہ چودہ سو سال پہلے سوہ چودہ سو سال پہلے جب ساری دنیا جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں لپٹی ہوئی تھی ابھی میں جو کہہ رہا تھا تو عرب کی سرزمین پر ایسے انسان کامل پیدا ہے ایسا کمپلیٹ انسان پیدا ہوا جنہوں نے اس اندھیرے کو دور کر کے کروڑوں انسانوں کو صحیح اور سچائی کا راستہ دکھایا سب پڑا ہم نے ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کے لئے رحمت بن کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے لئے پوری دنیا کے لئے رحمت بن کر آئے اسی لئے تو قرآن نے کہا آپ عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی بہت عزت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرافت دھیانت مروت انسان دوستی ہمدردی کی بدولت لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا جگہ بنائی مقام بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں گریبوں بیواؤں کی مدد کرتے تھے ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتمنان تو دل کی تسکین اور روح کی مسررت سے حاصل ہوتا ہے ہے نا جو میں نے اوپر ڈیفائن کیا جس کا سرچشمہ ذاتی فراغت نہیں بلکہ مارے اللہ کی پہچان اور خدمت خلق سے ہیں لوگوں کی خدمت سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رہنے والے ان لوگوں کی فکر تھی جو سیدھے راہ سے بھٹک گئے تھے سیدھے راہ کو چھوڑ کر برے کاموں میں ملوث ہو گئے تھے ان کی فکر تھی کس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہیں الفاظ مانے ہیں اس کو آپ کو اچھے سے لرن کرنا ہے یاد کرنا ہے ہے نا یہ آپ کا کام ہے بیٹا اور اس کے بعد یہاں پر سوالات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ابتدائی دور میں کن مشکلات کا سابقہ پڑھا میں نے کہا کہ پائدہ ہونے سے پہلے والد چلے گئے پائدہ ہوئے چھ سال بعد جو ہیں والدہ کا انتقال ہوا پھر دادا کا بھی دو سال بعد انتقال ہو گیا ہے نا کن خصوصیات کی بنا پر ختیجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئی تھی انسپائر ہوئی تھی آپ کی دیانت آپ کی امانتداری آپ کی سچائی کو دیکھ کر حضرت ختیجہ جو ہیں متاثر ہوئی آپ سے ٹھیک ہے نا معارفتِ الہی اور خدمتِ خلق کی وضعت معارفتِ الہی اللہ کے پہچان اللہ کے بتائے گئے طور طریقے لوگوں کو سمجھانا اس پر عمل پیرا کروانا اور خدمتِ خلق ہو گیا اللہ کے بندو کی خدمت کرنا ہے نا اس سے تسکین ملتی ہے یہاں پر دیکھئے دل کی آنکھیں تو ڈیش ڈیش نے ابتدا سے ہی روشن کی کھالی جگہیں دل کی آنکھیں تو قدرت نے یہاں پر آئے گا قدرت کیا آئے گا قدرت نے ابتدا سے ہی روشن اس میں اس کھالی جگہ میں کیا آئے گا روشن کیا آئے گا روشن ٹھیک ہے ٹھیک آپ باہر کی آنکھوں نے بھی انسان کی ڈیش ڈیش انسان کی گمراہی ہے نا کیا آئے گا انسان کی گمراہی ٹھیک ہے نا اور زوال کے ڈیش ڈیش دیکھے زوال کے ڈیش ڈیش دیکھے دے زوال کے منظر آئے گا یہاں پر کیا آئے گا منظر زوال کے منظر دیکھیں جس سے دل پر چوٹ یہاں پر آئے گا جس سے دل پر چوٹ پڑی یہ تھی خالی جگہ ہے جو آپ کی بک نے آپ کو دی ہے کل انشاءاللہ ہم کل والے سبق میں پڑھیں گے یہ گرامر ورش یا ابھی پڑھیں چلے ابھی پڑھتے ہیں گرامر مظر وہ کلما ہے گرامر آپ کی بک کہہ رہی ہے اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو بورڈ اگزام میں پڑھا جائے گا مظر وہ کلما ہے مظر کسے کہتے ہیں آپ سے سوال پوچھا جائے گا بورڈ آپ سے سوال پوچھا جائے گا مظر کا معنی کیا ہے تعریف کیا ہے مظر وہ کلما ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے مظر اس کلمے کو کہا جاتا ہے ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے اور زمانے کی کوئی قید نہ ہو یعنی زمانہ کی کوئی قید وہ پریزنٹ میں ہوا ہو پاسٹ میں ہوا ہو یا فیوچر میں ہونے والا ہو اس کی کوئی قید نہیں ہے مثلا پڑنا یہاں تھی ایکزام پڑنا کیا ہے یہ مذہر ہے پڑنا اب آپ صبح کے ٹائم پڑھو گے دوپہر میں یا آنے شام کو صرف پڑنا زمانے کی قید نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہو ٹھیک ہے کھانا چلنا اردو میں مذہر کے آخر میں نہ آتا ہے اردو میں مذہر کے آخر میں کیا آتا ہے نہ آتا ہے لیکن بیٹا آپ کے لئے میں بتا دو یہ ضروری ہی نہیں ہے کہ ہر وہ سینٹنس ہر وہ جملہ یا ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں نون علف آیا ہو اور وہ مذہر ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے شاید آپ کی بک بتائے یا نہ بتائے لیکن میں بتا رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہر یہ جو ہے کلمہ کے آخر میں نون علف آئے تو وہ مذہر ہے یہ ضروری نہیں ہے لیکن بک کیا کہتی ہے کہتی ہے اردو میں مذہر کے آخر میں نہ ہوتا ہے لیکن ضروری بھی نہیں ہے لیکن ایسے الفاظ بھی ہیں جس کے آخر میں نہ ہوتا ہے مگر وہ مذہر نہیں ہوتے ہیں یہ دیکھے کہہ رہا ہے بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہیں بیٹا جس کے آخر میں نون علف ہے مگر وہ مذہر نہیں ہے مثلا نانا لیجئے نانا نا نا اب آپ کہیں گے مذہر ہے نہیں جیسے ہم نے کہا تانا نون علف آیا مذہر ہے نہیں ہے گھرانا ہے نا گھرانا یہ مذہر ہے نہیں ہے جب مذہر کے آخر میں یہاں پر دیکھیں لیکن ایسے بھی الفاظ ہیں جس کے آخر میں نون علف نہ ہوتا ہے مگر وہ مذہر نہیں ہوتے مثلا نانا تانا گھرانا ہے نا جب مذہر کے آخر میں لگا ہوا نون علف یعنی نا مٹا دیا جائے تو فیل عمر باقی رہ جاتا ہے یعنی فیل عمر کس کو کہتے ہیں فیل عمر اس فیل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا گیا حکم دیا ہو مثال کے طور پر ہم نے کہا چلنا یہ چلنا جو ہے یہ مذہر ہے اگر ہم نون علف کو کٹ دیں گے تو کیا رہ جائے گا چل that means آپ حکم دے رہے ہیں چل ہے نا کھانا ہم لکھیں گے کھانا کھانا کیا ہے مذہر ہے نون علف کاٹو تو کیا رہ گیا ہے کھا ہے نا یہ فیل عمر ہے تو جس جملے میں یا جس مذہر میں آخر میں ہم نون علف کاٹ دیں گے تو وہ فیل عمر رہنا چاہے اگر ہم نا نا میں نون علف کاٹیں گے تو یہ مذہر کہاں ہیں نا what do you mean نا کوئی معنی نہیں گھرا نا میں نون علف کاٹو گھرا کیا ہو گیا یہ مذہر نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے آخر جس کے علمے کے آخر میں نون علف آتا وہ مذہر ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ نون علف آئے اور وہ مذہر ہو جب ہمیں مذہر کو پہچان نہ ہو تو ہم اس جملے کے آخر میں نون علف کو چھوڑ دیں گے کاٹ دیں گے وہ کیا رہ جانا چاہیے فیل عمر رہنا چاہیے کیا رہنا چاہیے باقی فیل عمر مثلا چلنا سے چل دوڑنا سے دوڑ جو ابھی میں نے بتایا آپ تھیک ہے درجہ زیل الفاظ سے مذہر بنائے دیکھ یہ کیا ہے یہ فیل عمر ہے دیکھ کیا ہے یہ فیل عمر ہے تو اب دیکھ کو فیل یہ مذہر بنایے دیکھنا نون علی بڑھاؤ تو خود بکود بن جائے گے جا نون علی بناو آخر میں بڑھاؤ تو خود بخود مذہر بنے گا ہے نا پی نا ہے نا پی نا لکھنا وغیرہ وغیرہ ہے نا درجہ زل مسادر سے افعال امر بنائے اب یہاں مذہر دیئے ہیں اسے آپ کو کیا بنانے ہیں افعال امر افعال فیل کی جمع ہے بیٹھنا نونالف کارٹو کیا بن جائے گا فیل امر رہے گا بیٹھ گھومنا نونالف کارٹو کیا رہے گا گھوم فیل امر روٹنا نونالف کارٹو تو کیا رہے گا روٹ سوارنا نونالف کارٹو تو کیا رہے گا سوار چمکنا نونالف کارٹو کیا رہے گا چمک بولنا نونالف کارٹو کیا رہے گا بول تولنا نونالف کارٹو کیا رہے گا تول ہے نا دیئے گئے الفاظ میں سے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھئے اسباب یہ واحد ہیں یا جمع ہیں اسباب جمع ہیں کس کی اس کا واحد کیا ہے سبب اس کی واحد کیا ہے سبب مقصد واحد ہے جمع کیا آئے گا اس کی جمع آئے گا مقاصد کیا آئے گا جمع مقاصد ہے نا ایسے فرض واحد ہے جمع کیا آئے گا فرائض ٹھیک ہے نا حالات جمع ہیں واحد لانی ہے اس کی حالت ہے نا ٹھیک ہے نا معلم یہ منظر منظر واحد ہے جمع لانی ہے مناظر ٹھیک ہے سمجھا رہا ہے لکھ لیجئے معلمین جمع ہیں واحد آئے گا معلم ٹھیک ہے کیا آئے گا معلم نقوش جمع ہیں واحد کیا آئے گا نقشہ کیا آئے گا نقشہ ٹھیک ہے روح واحد ہے جمع کیا آئے گا اروح کیا آئے گا اروح سمجھ میں آیا یہ میں نے آپ کو گرامر پورشن سمجھایا امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا آیا ہوگا اور گرامر جو بھی یہاں پر ہم نے پڑھا اس کو لکھ لیجئے بار بار اس ویڈیو کو سنیے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا دیجئے مجھے اجازت آپ نے رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اور ہماری ان آن لائن اقاب وان پائنٹ زیرو کلاسز کا فائدہ اٹھائیے گا امتحان میں آپ ضرور اچھے نمبرات کے ساتھ کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ